دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ یئر سے یونٹ نمبر نائن کا ترجمہ سیکھیں گے یونٹ نمبر نائن ایک پویم ہے The Ties جس کا نام ہے اور اس کو ایک وکٹورین پوئیٹر کونٹری پیٹ مرنے لکھا ہے اس نظم کا جو تیم ہے وہ ہے اللہ کی رحمت اور بخشش اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محربان عبر رحم کرنے والا ہے شائرہ بہت زیادہ اپٹیمسٹک خیالات رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو ان کے گناہ اور برائیاں معاف کر دے گا شائرہ اس قسم کے پیغام کو بیان کرتا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی سے اپنے اور اپنے بیٹے کا ایک واقعہ بیان کر کے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس پویم کو The Ties کا مطلب ہے کھلو نے پہلے دو لائنز کو آپ دیکھیں شائرہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے سوچ بری نگاہوں سے دیکھا دیکھیں تاٹفل آئیز کا مطلب ہے کہ وہ ایک سنجیدہ لڑکا تھا یعنی بڑا ہو گیا تھا سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا سوچ والا لڑکا تھا اور وہ موفڈ کا مطلب ہے حرکت کرنا چلنا پھرنا سپوک کے معنی ہے باتے کرنا یعنی سپوک اور موفڈ دونوں کا مطلب کیا بنتا ہے چلنے پھرنے اور باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ کیا تھا ایک بلکل بڑا اقل مند بندہ تھا یعنی دونوں لائنز کا مطلب بن گیا جب میرے بیٹے نے جو کہ کافی بڑا تھا سوچ رکھنے والا بندہ تھا چلنے پھرنے سے اور باتوں سے ایک اقل مند بندہ لگتا تھا جب اس نے جب اس نے میرے اصولوں کی میرے قانون کی یا میری کہی ہوئی باتوں کی ساتھویں دفعہ ناپرمانی کی تو I struck him and dismissed تو میں نے اس کو سزا دی struck کے معنی ہے مارنا سزا دینا یا جڑکنا and dismissed اور اس کو دفعہ کیا یا اس کو بیج دیا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا with hard words and uncissed ٹھیک ہے یعنی سخت الفاظ میں نے اس کو سنائیں اور uncissed اور میں نے اس کو چھوما اس کا نہیں لیا یا محبت بارے الفاظ میں نے اس کو نہیں سنائیں نیکس ہے اس کی پریشانی یا غم اس کے نیند میں خلل نہ ڈالیں ہنڈر کے معنی ہے خلل یا رکاوٹ تو اس نے کیا کیا I visited his bed وہ کہتا ہے کہ میں اس کے کمرے میں گیا but found him slumbering deep لیکن میں نے اس کو گہری نیند میں پایا slumbering deep کے معنی ہے گہری نیند آگے جو لائن ہے وہ ہے with darkened eyelids and dear lashes yet from his lead sobbing wit وہ کہتا ہے کہ اس کے پپوٹے جو تھے وہ کھالے تھے شاید رونے کی وجہ سے اور اس کی جو پلکیں تھی وہ رونے کی وجہ سے یا سسکیاں لینے کی وجہ سے تر ہو گئی تھی یا گیلے ہو گئے تھے سوبنگ کے معنی ہے سسکیاں wit کے معنی ہے تر یا گیلا اور وہ کہتا ہے and I with mourn شایر کہتا ہے کہ میں نے مون یعنی غم اور افسوس کی وجہ سے کیا کیا اس نے افسوس کی وجہ سے kissing away his tears lift others of my own اس کا چھوما لے کر اس کے آنسو صاف کر دیے اور اپنے آنسو چھوڑ دیے یعنی کہ انہیں کا مطلب ہے کہ شایر خود رو پڑا یہ منظر دیکھ کر اس کے بعد ہے far on a table drawn beside his head یہاں پر یہ جو far کا لفظ ہے یہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ شایر ہمیں یہ بتا سکے کہ وہ کیوں رو پڑا وہ کہتا ہے کہ for on a table drawn beside his head کیونکہ وہ یہ دیکھ کر رو پڑا کہ بیٹے نے اپنے بیٹ کے بالکل نزدیک ایک میس کو کینچہ ہوا تھا ٹھیک ہے drawn beside کے معنی ہے اپنے نزدیک کینچہ ہوا تھا اور he had put within his reach اور اس نے جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہاں پر اس نے کچھ چیزیں رکھی تھی اس کو اکٹا کیا تھا اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل تھی اس میں a box of counters and a red wind stone a box of counter یعنی ایک ڈبا تھا جس کے اندر گنتی کی چیزیں پڑی ہوئی تھی آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی تصویر تھی یعنی اس کے سمکہ ایک ڈبا اس کے پاس پڑا ہوا تھا میس کے اوپر a red wind stone کا مطلب ہے ایک پتر تھا جس میں باریک رگیں تھی اس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی تصویر ہے وین کہتے ہیں رگ کو next کون کون سی چیزیں تھی تو a piece of glass abraded by the beach یعنی شیشے کا ایک ٹکڑا تھا جس کو ساحل سمندر نے رگڑ رگڑ کر ہموار کیا تھا abraded کے معنی ہے رگڑنا ٹھیک ہے یہ اس شیشے کی تصویر ہے next ہے and six اور seven shills اس کے علاوہ چھ یا سات shills یعنی cpb تھے یہ cp کی pectures ہے next اس کے ساتھ a bottle with blue bells ایک بوتل میں کچھ جنگلی پول تھے یہ اس کی تصویر ہے and two french copper coins range there with careful art اور دو فرانسیسی سکے تھے تامبے سے بنے ہوئے copper کا مطلب ہے تھامبا اور ان سب چیزوں کو اس کے بیٹے نے بڑے ہنرمندی سے ترتیب دیتی arranged کے معنی ہے ترتیب دینا اور careful art کا مطلب ہے بڑے ہنرمندی کے ساتھ اچھا جی next line ہے to comfort his sad heart اپنے غمگین دل کو تسلی دینے کے لیے ٹھیک ہے یعنی یہ سب اس نے اپنے غمزدہ دل کو آرام دینے کے لیے یعنی تسلی دینے کے لیے اس طرح کیا تھا اچھا جی next جو last so when that night i prayed to god i whipped and said شاعر کہتا ہے کہ جب اس رات اس نے شاعر نے عبادت کی یا دعا کی تو شاعر کہتا ہے کہ میں رویا اور افسوس کے ساتھ کہا پچتاوے کی حالت میں کہا کہ جب ہم انسان زندگی کے آخری دنوں میں یا سکتا کی حالت میں پڑے ہوں گے ٹرانس کے معنی ہے بیخودی سکتا یعنی جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو ٹرانس کہتا ہے اور یہ سادہ الفاظ میں میں گر آپ کو بتا دوں عجل یا قضاء کا جو وقت ہوتا ہے جس وقت انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرانس شاہر کہتا ہے کہ جب ہم انسان زندگی کے آخری دنوں میں ہوں گے اور موت کے وقت جب ہم آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے یعنی آپ کے اس حکم یعنی موت کے حکم کی جس طرح ہم خلاف ورزی نہیں کر سکیں گے اور آپ کے حوالے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا تو اے اللہ آپ اس وقت ان کے لونوں یا لمحات اور واقعات کو یاد کرو گے جس سے ہم نے زندگی میں مزے لیے تھے ان دو لائنز کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے میرے خیال میں یہاں پر شاعر نے ان کے لونوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جس طرح شاعر کو اپنے بیٹے پر اس وقت رحم آیا جب شاعر نے دیکھا کہ اس کے بیٹے نے مختلف کے لونوں سے اپنے دل کو تسلی دی تھی اپنے باپ کے غصے کے سامنے اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور سونے سے پہلے ان کے لونوں سے اپنے دل کو بہلایا یا اپنے دل کو تسلی دی لیکن جب شاعر گیا اس کے کمرے میں تو وہ سو رہا تھا اس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا اپنے باپ کے آنے کا نیند جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک مختصر موت کی طرح ہوتی ہے شاٹ ڈیت اس کو کہتے ہیں ان سب کے لونوں کو جس سے اس کے بیٹے نے اپنے دل کو بہلایا تھا اس نے شاعر کے دل پر بہت زیادہ اثر کیا اور اس نے اپنے بیٹے کو معاف کیا بلکل اسی طرح جب شاعر اپنی موت کے بستر پر ہوگا اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا تو اللہ تعالی بھی ان ٹائز یا لمحات کو یاد کر لے گا جس سے انہوں نے اپنی زندگی میں دل بہلایا تھے اور اللہ تعالی کے احکامات کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھے تھے کھیک ہیں آگے وہ کہتا ہے how weakly understood thy great commanded good یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے اچھے احکامات کو اچھی طرح نہیں سمجھا یعنی انسان اللہ تعالی کے اچھے احکامات کو بہت کم سمجھتے ہیں تو آگے وہ بتاتا ہے then fatherly notless تو شاعر کہتا ہے تو پھر آپ کی رحمت ایک باپ کی رحمت سے کم تو نہیں ہے then I whom thou hast met from the clay اور پھر شاعر کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے مٹی سے بنایا ہے یعنی کمزور بنایا ہے molded کے معنی ہے بنانا کلے کے معنی ہے مٹی اور پھر چونکہ آپ نے مجھے مٹی سے بنایا ہے یعنی کمزور بنایا ہے تو کیا کروگے thou will leave thy wrath and say تو آپ بھی اپنا غصہ بلا لیں گے اور رحمت برے لہجے میں کہوگے and say اور رحمت برے لہجے میں کہوگے I will be sorry for their childishness کہ میں نے آپ کو آپ کے تمام گناہ یا کمزوریاں یا بچگانہ حرکات معاف کر دیے ہیں یعنی ان دو تین لائنز کو اگر میں اکٹھا اس کو پڑھ لوں تو اس کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی رحمت ایک باپ کی رحمت سے کم تو نہیں ہے اپنا غصہ بلا کر بلکل اسی طرح آپ بھی اپنا غصہ بلا لوگے اور رحمت برے لہجے میں آخر میں کہوگے کہ میں نے آپ لوگوں کے تمام گناہ اور تمام کمزوریاں یا بچگانہ حرکات معاف کر دی ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ